بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید قطر نے ایک سو دس ملین ڈالر جو افغانستان کا سابق صدر اشرف گنی اس کو دیئے تھے یہ افغان طالبان کے سامنے افغانستان کو سرندر کر دے اس میں قطر نے مدد کی تھی افغان طالبان جن کی اس وقت افغانستان میں حکومت ہے ان کی اب یہاں پر جو قطر ہیں ان کی اوپر بہت زیادہ الزام لگایا گیا ہے بہت بڑا قطر کی اوپر الزام لگایا گیا ہے ایک سو دس ملین ڈالر انہوں نے اشرف گنی کو دیئے تھے جو کہ افغانستان کا سابق صدر ہے اور اس نے افغانستان کو افغان طالبان کے آگے سرندر کیا تھا یہ پیسے لے کر قطر سے یہ الزام لگایا گیا ہے قطر کی اوپر اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے جو افغانستان کے سابقا افیسرز ہیں آرمی کے انہوں نے یہ بات کی ہے قابل سے ان کو اوڈر آیا تھا افغان طالبان کے سامنے انہوں نے کوئی بھی مضامت نہیں کرنی جتنے بھی علاقے پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے ان سے وہ علاقے واپس بھی نہیں لینے اور مضامت بھی نہیں کرنی اب یہاں پر قابل سے ان کو یہ اوڈر آیا تھا اور یہاں پر جو افیسرز ہیں سابقا افیسرز ہیں جو افغانستان کی فوج ہے ان کے جو کہ اس سے پہلے فوج تھی افغانستان نے اس سے پہلے جو حکومت کی فوج تھی ان کے جو افیسرز ہیں انہوں نے یہ بات کیے ان کے پاس دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج موجود تھی ان کے پاس جدید اتحار بھی موجود تھے لیکن عالمی سازش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت افغانستان میں ہتم ہوئی ہے اور یہاں پر جو افغان طالبان ہیں ان کو افغانستان پر مسلط کیا گیا ہے افغان طالبان جن کی اس وقت افغانستان میں حکومت موجود ہے اس سے سالوں پہلے قطر میں ان کا دفتر موجود تھا جس کا استعمال کر کے اس سے پہلے جو شرف غنی حکومت ہے افغانستان میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دوہا میں قطر میں افغان طالبان کا افغانستان پر قبضہ کرنے سے پہلے یہاں پر دفتر موجود تھا اور یہاں پر اس کا استعمال کر کے افغان طالبان کو بہت زیادہ فائدہ ملے کیونکہ خاص کر کے امریکہ کے ساتھ جتنی میں انہوں نے ڈیلے کی ہیں یہاں پر بیٹھ کر کی ہیں دیکھیں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے مل کر 1994 سے لے کر 1996 تک یہ مل کر لڑے تھے اس کے بعد 1996 میں افغانستان میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی 2001 تک پھر یہاں پر ان کی پہلی حکومت کو ہتم کیا گیا ہے 2002 سے لے کر 2020 تک جو امریکہ اور نیٹو ہیں ان کے خلاف افغان طالبان یہاں پر کافی زیاد سال لگیں کو یہ لڑے ہیں اس کے بعد امریکہ نیٹو افغانستان سے باگ چکے ہیں اور افغان طالبان نے 2000 میں دوسری بار اپنی حکومت افغانستان میں بنا لیا جو کہ ابھی تک افغانستان میں موجود ہے پندرہ اگس 200お願いします دوبارہ افغانستان پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے افغانستان کا جو دارالحکومت ہے جو افغانستان کے کیپیٹل ہے کابل یہاں پر پندرہ اگاز دو ہزار اکیس کو افغان طالبان نے دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کی ہے اب اس کے نتائج کیا نکلے دیکھیں پندرہ اگاز دو ہزار اکیس کو افغان طالبان نے افغانستان پر جب اپنا کنٹرول حاصل کی ہے مکمل طور پر اس کے بعد کیا ہوئے ہیں افغان طالبان کو یہاں پر جیت ملی ہے اشرف غنی کی جو حکومت تھی امریکہ اور نیٹو کی یہاں پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار اکیس تک جو بہت زیادہ لمبی جنگ تھی افغان طالبان کے افغانستان میں یہ ختم ہو چکی ہے اشرف غنی اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان سے باگ چکا ہے ڈالر لے کر افغان طالبان کا سپریم لیڈر ہے حیبت اللہ اخون زادہ یہ افغانستان کا ہیڈ بن چکا ہے افغانستان کا سربراہ بن چکا ہے جو اشرف غنی ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے دیکھیں اب جو قطر پر الزام لگایا جا رہا ہے قطر نے ایک سو دس ملین ڈالر دی ہیں جو اشرف غنی افغانستان کا سابق صدر ہے اس کو افغان طالبان کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے اب یہاں پر جو اٹلی کا میڈیا ہے انہوں نے الزام لگایا کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے اٹلی کی جو سرکار ہے ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے یہاں پر یہ الزام لگایا ہے قطر کی اوپر اور ان کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے دیکھیں ان کے پاس اس بات کو کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ قطر نے ان کو رشوت دی ہے اشرف غنی کو لیکن ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے قطر نے ان کو پیسے دیے تھے قطر پوری دنیا کو پیسے دیتا ہے اس کا یہ مطلب تھا نہیں ہے انہوں نے یہاں پر رشوت دی ہے قطر کے خلاف یہاں پر پرپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر isso کا زیادہ چانس بنتا ہے قطر نے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پیسے دیئے ہوں قطر پوری دنیا کو دیتا ہے یہاں پر دو نمبر طریقے سے پیسے دینے کے لیے اور بھی بہت زیادہ راستے موجود ہیں اس کا زیادہ چانس بنتا ہے یہاں پر جو قطر ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوں دیکھیں اب یہاں پر جو قطر ہے ہو سکتا ہے انہوں نے خود پیسے دیئے ہوں اس کا زیادہ چانس بنتا ہے افغان طالبان نے قطر کے ذریعے رشوت دی ہو اشرف گنی کو افغانستان کو ان کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے اور اس کا بھی زیادہ چانس بنتا ہے کیونکہ افغان طالبان جیسے دیکھتے ہیں ویسے نہیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ تیز ہیں جیسے دنیا ان کو سمجھتی ہے یہ ویسے نہیں ہیں یہ دنیا سے کہیں زیادہ آگے ہیں یہ بہت ہی زیادہ تیز ہیں اور افغانستان پر جس طریقے سے دوبارہ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہے دوبارہ قبضہ کیا ہے چند گنٹوں میں افغانستان کے جتنی میں اہم شہر ہیں ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور جس طریقے سے قابل پر انہوں نے قبضہ کیا ہے دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی افغان طالبان نے یہ کیسے کیا دیکھیں افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے اور جو قطر ہے یہ تو اس چیز کو کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں اس چیز کو آپ لکھ کر لے لیں اب یہاں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اٹلی کی طرف سے اس میں کیا سچائی ہے اس بارے میں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاس کوئی بھی پکا اور تگڑا ثبوت نہیں ہے اپنے حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ